السلام علیکم میرے عزیز دوستو آج میں آپ کو صرف ایک رات جگھ کر اگر ایٹی پور برس عبادت کا سوا مل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ فائدے کا سودھا ہے سمجھنے والے اس کی قدر جان پاتے ہیں اور اعتقاف کے فائدے آخری عشرے میں اعتقاف شب قدر چھپائی کیوں گئی ان سب کے بارے میں بتاؤں گی اس سے پہلے ایک ضروری سوچنا پلسطین کے حالات جو بھی بہت خراب چل رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے آخری عشرہ چل رہا ہے تو زیادہ سے زیادہ پلسطین کے لیے دعا کریے نفل نماز ادا کریے جتنا ہو سکے اتنی دعا کریے انشاء اللہ تعالی آپ سب کی دعا قبول ہوگی اور پلسطین کے لوگ جو پرشان حالے ان سب کے لیے دعا ضرور کریے چلی ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں رمضان کا سب سے خاص تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے تراوی کے ساتھ ہی رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات ملے گی ساتھی آج کی رات دوسری شب قدر ہے لیلت القدر یعنی شب قدر جسے ہزاروں مہینوں سے افضل مانا جاتا ہے بھارت میں اکتیس مارچ کی رات سے پہلی اکیس بھی شب قدر ہو گئی ہے جسے لیلت القدر بھی کہا جاتا اس کے بعد چار اور رات آئیں گی ان پانچوں راتوں میں سے کوئی ایک رات ہی لیلت القدر کی رات کہی جاتی ہے ہم آپ کو شب قدر میں پڑھنے کے لیے ایک خاص دعا بتا رہے ہیں جو نبی کریم نے بتائی تھی اللہ ہم سب کو لیلت القدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے صرف ایک رات چک کر اگر ایٹی فور برس عبادت کا سواب مل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ فائدے کا سودا ہے سمجھنے والے اس کی قدر جان پاتے ہیں تو آپ سب بھی سمجھئے اور اس کی قدر جانئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یدی میں شب قدر کی رات کو پانوں تو کیا دعا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بدلائی اللہم انہا افوگن تحب الافوا فافو انیئے اللہ ازل وزل آپ بہت ماف کرنے والے ہو آپ کو ماف کرنا پسند ہے اس لئے مجھے ماف کر دیں یہ اردو میں بھی دعا لکھی ہوئی ہے تو آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں شب قدر چھپائی کیوں گئی اب اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں شب رمضان کے آخری عشرے کی بابرکت رات کو قرآن مجید میں لیلت القدر کی رات کہا گیا ہے سور قدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اسی رات میں ناصل کیا کیونکہ جس رات اللہ اپنے رسول کو یہ بات بتانے والے تھے وہ شب قدر کونسی رات ہوگی اسی رات دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے بس ان کے لڑائی جھکڑے کی وجہ سے لیلت القدر کی تارک اٹھا لی گئی یہی وجہ ہے کہ بندوں کو آپ پانچ راتوں میں اسے تلاش کرنا پڑتا ہے بھارت میں کب ہے لیلت القدر جیسے کی میں بتا ہی چکی ہیں پرانی والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ راتوں کے بارے میں کی کب ہے شب قدر آخری رمضان کی پانچ راتوں میں سے کوئی ایک ہوتی ہے مطلب بندوں کو پانچ راتوں میں جھک کر الہی کو رازی کرتے ہوئے اس رات کو تلاش کرنا ہوتا 21, 23, 25, 27 اور انتسوی رات میں سے کوئی ایک راتی شب قدر ہوتی ہے اس بار 31 ماہ 2 اپریل 4 اپریل 6 اور آٹ میں سے کوئی ایک رات لیلت القدر ہوگی بھارت میں 27 کو زیادہ ماتو دیا جاتا ہے لیکن ہمیں پوری پانچ رات جھکے بادت کرنا فرض تھے اور کرنا چاہیے جو کی الویدہ جمعہ جمعے کے اگلے دن یعنی شنیوار 6 اپریل 2024 کو اللہ ہمیں رمضان کے تیسرے عشرے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب اتا کرے آخری عشرے میں اعتقاف رمضان میں آخری عشرے کی ایک اہم عبادت اعتقاف اعتقاف کا مطلب دنیا سے کٹ کر مسجد میں اکات واس کرنا جسے مہیلائیں گھر پر کر سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتقاف فرماتے تھے تو آپ سب سے بھی گزاری چھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اعتقاف کریں گھر میں یا مسجد میں دس دنوں کے لئے مسجد میں ہی کھانا پینا اور سونا ہوتا ہے اعتقاف سے بستی کا عذاب ٹال دیا جاتا ہے عیت کا چاند دکھانے پر اعتقاف ختم ہو جاتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں کھئی مسلم مرد اور عورت اعتقاف میں بیٹھ کر مولا کی عبادت کرتے ہیں سیدھے زبان میں کہیں تو دس دن تک ایک کاند میں بیٹھ کر عبادت کرنی ہے نہ کسی سے بات کرنی ہے نہ کسی سے بات چیت کرنی ہے نہ کسی سے اپنا چہرہ دکھانا ہے بس دس دن تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ایسے بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے اعتقاف کے دوران مرد حضرات مسجد میں جبکہ عورت گھروں میں ایک آتواس کرتی ہے وہی پر کھانا پینا سونا اور عبادت کی جاتی ہے مرد مسجد میں پردے میں رہتے ہیں جبکہ عورت گھر پر ہی اعتقاف کا احتمام کرتی ہیں تو اللہ سے دعا کریے آپ سب لوگ کی ہم لوگ کو بھی اعتقاف میں بیٹھنے کی برکہ تو فضیلت اتا فرمائیں کیا ہے اعتقاف کا مقصد اعتقاف کا مقصد یعنی آخری اشریم اللہ کا قبر حاصل کرنا اس کے لئے تنہائی میں رہنا ضروری ہے کیونکہ جب بندہ اکیلہ ہوتا ہے تو اسے کیول اللہ سے لوہ لگانا آسان رہتا ہے اعتقاف کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اعتقاف کرنے والا بندہ جب اکیس سے انتیس رمضان کے بیٹ شب قدر کی رات کو جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھی عبادت ہے اعتقاف آپ سبھی لوگ بھی اعتقاف میں بیٹھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریے عید کا چاند نظر آتے ہی اعتقاف ختم ہو جاتا ختم کر دیا جاتا ہے اعتقاف کے فائدوں کے بارے میں جانتے ہیں نبی کریم کا فرمان ہے کہ اعتقاف میں بیٹھنے والے مومن کو دو حج اور دو عمر کنیک جتنا سوا ملتا اس کے علاوہ تنہائی میں جب بندہ رب کی یاد میں لو لگاتا ہے تو اسے ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے ورنہ ہم کسی نہ کسی سے ہر پل باتیں کرتے ہی رہتے ہیں تو ہمیں دس دن کے لئے اعتقاف میں ضرور بیٹھنا چاہیے تاہی ہم اللہ سے لو لگا سکیں اور اللہ سے باتیں کر سکیں روزوں اور اعتقاف کی حالت میں بندہ اللہ کے نزدیک اور زیادہ پہت جاتا ہے دس دنوں تک پردے میں رہنے کے قارن مومن کے چہرے پر رب کا نور جھلکنے لگتا ہے کل ملا کر اعتقاف میں بیٹھنے کے کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تیعت اعتقاف میں بیٹھنے کی توفیق نصیب بتا فرمائیں اور ہم سب بھی اعتقاف میں بیٹھیں جلدی اگلے رمضان میں انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹندہ بانا مت بھولیے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے رمضان کا آخری عشر چالی رہا ہے جیسے کی آپ سب نے دیکھا تو اس میں زیادہ زیادہ دعا کریے پلسطین کے لیے اور اپنی پودی امت کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم میرے عزیز دوستوں